اے بھئے انہوں نے آپ جس سامش ہیں چاہے مسائے زاگرِ آلِ محمد جناب تک کی عباس آپ مقصود پر خطاب فرما رہے ہیں دعائے سہورِ امامِ عزمان علیہ السلام بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ملیقا الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلماتوکا علیہ مالا عبائی فی حاضر ساعتم فی کل ساعت برساطل المنہار بلیم محافظم مقائدم وناصرم ودلیلم وائرہ اتا تُس کے نہو ارزا کتوان وطمت اہو فیہا تبیلا الہو العالمین بانی مجلس دا صف اعدام اچھائے منظور فرما مومنین و ممنات دا تُرائے پرنوالین دی پڑھائی محنا چیزی دیوٹی مالک شرفِ قبولیت اتا فرما مالک سرِ صغیرہ قبیرہ گناہ ما فرما پورا شعب دورت شیعانِ علی دی مالک محافظت فرما ساری آخری دعا ہے مالک حادیِ برحقِ امامِ زمانہ حجت القائم دا ظہور جلد فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد و آل محمد معجر فرج آل محمد صلوات اپنے اپنے مرہومین دے بلندی درجات دکھا تیر خندہ پہ شانین آل صلوات آوز و بلائے من شہدان الرجیم بسم اللہ و رحمان الرحیم الحمد للہ اللہ سے نمرا کلوب لو بلائے وتعاو لے محمد صلوات سلامات مہ واضح بلند پڑھو پاک کا نظارت تھوڑا آزیت سلامات مہ واضح بلند پڑھو پاک کا نظارت سلامات مہ واضح بلند پڑھو پاک کا نظارت سلامات مہ واضح بلند پڑھو پاکستان موسیقی 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 دی ایک بیٹی میرے نبید حرم ہے بیٹھے ہو لگے گئے ہو بھئی اس وجہ تو ماما بن دا ہے تو ماما نے نام نال اٹھی جزید تیاسے توتشیے تیرے کل پچھا نراسن بولو تو اونو ماما سلینا ہے دعا ہے جو تیرے حشر نشر اس مامے نال ہوئے توجہ صرف اسے نمانے ناں جڑا محمد والے محمد دی دشمنی کرے وات کئی ہستیاں نبید حرم اور بین اما عائشہ دا سکہ بھرائے محمد بن ابی بکر پوتر پہلے خلیفہ دا تیرے علی فرمائے محمد بن ابی بکر میں علی دا پوترے توجہ ہے میری جی خال المومنین نے جس وجہ تمہیں بات شروع کیتی ہے حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی ہے جو رسول نے فرمایا آنا و علی نام اطوال حادل امہ جیگو جیگو امت سمجھ نہیں اطوال علی اور میں اُس دبارہ واہ 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 کی بلا بہو سونی گل کر چھوڑیے امتی مصطفیٰ دیووائے جنہا دے دلچ علی دی محبت ہے کنان دے سار تو گزر گئی ہے علی دی محبت نہیں نہ کوئی دنیا تعمل ہے چونکہ دین بھی علی دی ولا تو مکمل ہوئے نہ کئی بندے ہلن تھے نہ کئی جلن میں جڑی بات تو ارے حوالے کرنے لگا جورتی نہیں بندہ مجلس سے چھوڑے تو میرے نال نہ بولے جنہا سنان دی چاہ جے پہلے بندے تو لائے کہ آخری بندے تک توجہ دی دامت پہ رہنا امام زمانہ دے غلام موجود ہو امام دے نام نال بلائے ہو ایسا علی دے دور دا شیعہ علی دے نام نال حسن دے دور دا شیعہ حسن دے نام نال باہمیں دا شیعہ باہمیں دے نام نال توجہ میری گزار ایک سونی صلوات پڑھو میرے بھائی دیا میرے پیارے بھائی سید نجم حسن شاہ صاحب میرے دکھر وڑھا درجے بہتر پرنوالے میرے بعد موجود ہیں زیادہ دیر تواری سمہ خراشی نہیں انہ دیور توارے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں تھے چونکہ ایسا علاقہ ہے جو شام تک تا لوگ راندن مجمع تا شام تباد بات لوگ دنیا تے بارہ میں دے انتظار کرنوالا اوکھی جی باتیں دنیا تے بارہ میں دے انتظار کرنوالا آپ نے آپ نے اے نہ سمجھے جو میں ات موجود پتہ نہیں تھوڑے انسار حال آئے یہ شاید میں بات پہنچانا سکے آئے بارہ میں دے شیعہ انتظار آپ نے گھارچ کر دے فرمایا اے نہ سمجھے جو میں آپ نے گھارچ موجود ہوں بلکہ ہی میں سمجھے جو میں بارہ میں دے خیمچ موجود ہوں اور اگر موت آگئی ہے تبای موت گھر مار گئے اے نہ سمجھے جو میں وفات آپ نے گھر رچ پائیے بولو جڑے ہاتھ کھولی بیٹھو چلو تو بول پو بھئی اے نہ سمجھے میں آپ نے گھر وفات پائیے بلکہ ہی میں سمجھے میں امام زمانہ دے خیمچ وفات پائیے خال المومنین مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں آخری وقت آخری وقت ایک وسیعت لکھی سے جڑے بندے حاضر ہیں ایک وسیعت لکھی سے قیمتی تے میلے بستر تے ستوئے آئی صاحب ایسے ایک وسیعت لکھیئے یزید جولان نیا پہاڑیا پہاڑی سلسلے اُتھا ایک پہاڑی ہے اُدھے دامنال اندہ خیمہ لگوئے کوہِ قاسیون سلجے بندے نال میری بات تو سادانا اپنے کول رکھا ہے ان لوڑی نہیں کوہِ قاسیون کوافِ الفسین یہ واو نون کوہِ قاسیون یزید انتظار پہاڑا ہے پیوں دے مرن دا ایک قیمتی تے میلے بستر تے ستوئے یا چانک کمرے چو آواز آئیے لو کنیز آئیں دے حجرے چے داخل ہوئے پریشان تے گئے میرا خیال ہے تو آرے سارے کول وڈی مجلس ہوں دیئے بجے سے ڈھیر نہ رہتے وہوہتے داد ہوئے جیسے کچھ حاصل کرن دی گل ہوئے تو سسرگوڑیاں دے ہوئے دیئے میں دا وجہ تک پڑھنا ہے عدرات تک پڑھنا ہے کیوں بھائی بولو جنہوں اللہ دبان لیتی ہے کوہِ قاسیون پہاڑی سلسلہ چاہتا دی اُتھے انتظار پہ کردہ پیوں دے مرن دا معاویہ بن عبو صوفیان پہ لکھتا ہے ایک وسیعت وسیعت دبان میں مسائم دی ایک سطر تو آرے تک پہنچا ہونے لگے ایک ایک جملہ زمانت نال اس حیثہ وسیعت لکھی چاہ جہ غلام قاسم خان وسیعت چیسا کھا یدید میں اپنی شاترانا منعفقانا چالا دنال میں تنہو دین اسلام دا بادشاہ بنائے کوشش کرو جو نہیں بولنا اے نہیں چھی سکتا باتیں جو میں دباچہ تھوڑا پیش کر لوں میں تنہو دین اسلام دا بادشاہ بنائے چھوڑے ایک گل ذہن چرکھن دیئے میں تنہو جاننا اے میرے تیرے تے ایسان ہے میرے سانتو لہا نہیں سکتا جو میں تیرے سامنے شرفائے عرب دین گرد نہ جھکا چھوڑی ہیں میں تنہو شرفائے عرب دین تیرے سامنے گرد نہ جھکا چھوڑی ہیں تنہو میں بادشاہ بنانا کے جا رہے ہیں یزید کوشش کریں پانچ شخصیات تو تیری حکومت انہو خطرہ ہو سکتا ہے یہ پانچ شخصیات تیری حکومت انہو چیلنج کر سکتی ہیں ورنہ کوئی تیری حکومت انہو چیلنج نہیں کر سکتا اگر احتیاط رکھے ہیں تینا کوئی اپنے دامن بچا کے رکھے ہیں تو پھر تیری حکومت انہو زیوال نہیں جڑے چپ بیٹھے ہو عوضہ کے پہلی شخصیت عبد الرحمان بن عبی بکر جنہو سنے ہیں بول پئے ہو جنہو میرا خیال نہیں سنے ہیں محمد بن سارے بولو نام یاد تھی یاد تا ہے چلو بچے ہیں تا یاد تھی یہ میں لگ دی ہو جو شاید میں پہلے پہ پڑھ دا ہوں پہلے پہ پڑھ دے ہو کوشش کرو پہ بندہ ہلدہ جلدہ ہے صبح تو لائے کے ذکرے سے لے تک جاری ہو ساری ہے تو آدھا یہ میزاج تا نہیں جی میں میں پچھے ہی حیران میں ہیں جی میں تو آدھا میار ہے اپنے میار تے اپنے اپنے لائے ہو ایسا کہ عبد الرحمان بن عبی بکر جی بسم اللہ کر رہا نہیں یہ دا بھرائے محمد بن عبد الرحمان دی گل عبد الرحمان بن عبی بکر تیرے نال مخالفت دی تنہائی اچبائے کے کوشش کرے سی جو میں حکومت کرا محمد بن عبی بکر آئی نہ سکتا حسین دیوں دے کیوں مجھے مولا علی فرمایا میرا بیٹا ہے عبد الرحمان بن عبی بکر باپ دی وجہ تو بادشاہ ہی دی کوشش کرے سی جو میں بادشاہ بنا لیکن حسین دیوں دے تیرے شاید مد مقابل ناوے جویں دی ہیں کئی بچی اندہ نکاب بنو ہاشے میں چہن مرکہ اللہ تو ستھاپ کوئی مساجی باتیں دی شستی نہیں جو ان سننیاں ڈھیر بندیاں تو پھر لوڑی کوئی نہیں او ساکے ادھیاں تاک تا در آز دو ہستیاں او پہ آتا ہے اصا ہستی نای سنے در دشمن اہل بیت ہوئے او ساکے محمد بن عشس بن قیس کندی ہاتھ کھول دیو بھائی کھول دیو محمد بن عشس قیس کندی عشس تے گھر خلیفہ اول دی بھیڑے محمد بن عشس بن قیس کندی اندھی مائے خلیفہ اول دی بولو بھیڑ اور اندھ دوسرا بھرائے یحییٰ من عشس قیس کندی انہاں دی وجہ توئے تیرے سامنے تیری حکومتنا ٹکرا سکدہ ہے انہاں اپنے ہاتھ چرکھے ہیں تیری حکومتنا ٹکرا نہیں دوکھ لگ سی دیڑے بندے بھائی سار ہوندہ تا چھ سات کلو داتے مینو آکھانا مان پاؤس مونہ مستے مان بنے بیٹھے دیڑے آولے آلے تھا مینو آلے تھا آلے تھا بھائی زیرہ کھ لوگو ٹکا آلے ہاتھ بیڈے ذہین لوگوو تو سہ بھائی منہون پتہ لگا ہے بھئی ایڈیڈے تو سو نا تو سو گلیندیو غوتہ زن ہو کے موتی اچھا میں والنا اٹھ دہ میند تا میں کھڑا رہا ہوں میں کہ بھئی انشاءاللہ خدا خیر کرے پر گھبران دا نا میں جدا مجلزن یہ ابتدا کیتے ہیں میں تنہائج کھاڑ کے باگے پڑھ دا میں پتہ میں تا کوئی ایسے علاقے ہو میں تو عدی نہیں گل پڑھنا ہی پہنے میں تا میں چلو بولے او تھوڑ جے میں یاد آئی چلو یاد آن دی رہے چنگا ہوں دا پر دوسرہ تا ماشاءاللہ سیانے لوگ تا زہین لوگ تا اتھو دی سار زمین بندے نال نا بولے بزاکری تا کرنی نہیں چاہی دی ماہو شاہن دی تا نمستہ رکھے لطف لینے چہرے تے گل سنو بولنے نصیب دی گلے آپ پریشان ہو کے نا سنو کرو کم مز کم علی دے گلان مہ دے چہرے تے رونہ کو جے زیکر سنو دے پہنے زیکر نال شجرے کھنگلی جو ہے اوہو اوسا کے دوسری ہستی جیڑی تیرے نال میدان چاہ کے لڑ سکے دیئے اوسا کوئے عبداللہ ابن عمر بسم اللہ ساری پیار دی گل رہی ہے پیار دے تُسا بڑے بلال ہیں جی عبداللہ ابنے عمر اوسا کے اے تیرے سامنے توجہ بڑا پیارا جملہ ہے ممبر دی قسم اتھو دوکھ لگ سی جے مندے سار حلایت زبان نالی ہوں نا نا تُسا جا کے دے بڑھتے ہو اتھو میں نے دوکھ لگ سی بھئی شاید میں گل پہنچا نا سا گیا عبداللہ ابن عمر تیرے نال مدے مقابل آ سکتا ہے کوچھ میں کام تیری واسطے ہم وہاں رستے کیتی ہوئے اوسا کے اس دی شکی بھتری جی آسم دی بیٹی خلیفہ سانی دی پوتری ہندے نال میں تیرا عقد کیتی ہوئے ام میں مسکین دا توجہ میری گزارشت ام میں مسکین دا عقد میں تیرے نال کیتی ہوئے امر دے قبیلے دے بندے تیرے نال لڑسے نہیں جو کیوں شرفہ دا مادہ نال لڑ دے نہیں خلیفہ دا مادہ نال لڑ دے نہیں شرفہ دا مادہ نال لڑ دے نہیں اپر میں اس بھی ہو تو پتر ہم نے سارے زندگی ممبر تحق کر کے میں آج کل داماد تسارے آپ پسے لڑ دیں وہ بڑے بولنے سے گلتے میں سمیت گئی ہاں تو سادے بچولو کسے رنگیں تغلیق تو ہو گئی عوصہ کے شرفہ دامادنال نہیں لڑ دے لالچی بھی ہے ہی عبداللہ ابن عمر جیس جملے واسطے ممبر دی قسمیں اے ہو ہی نہیں زگدہ جو تسا نہ بولو بول پہے ہو عوصہ کے لالچی بھی ہے ہی اکت آن دے ہی اندہ وظیفہ وہ دھینگا نا اگلا جملہ بڑا پیارہ توارے کو دعال ہمارے لگا جڑے ہاتھ بڑے بڑے کھول دیو عوصہ کے لالچی ہے خوش آمد پسند دی اگر ایس دیتا ہے گوڑیاں تے پیران تے ہتھ رکھ کے ان ملے آتے میں وعدہ تیرے نال کردہ پہاں وقت انہوں تو جہنم تک کی سفر کرے سے تیرا دامان چھڑے سی نہیں جہنم تک بھی سفر کرے سے تواتے تیرے نالے تیرا دامان چھڑے سی نہیں توجہ اوے بندے بڑھوے عوصہ کے تیسرے سعید بن عثمان خلیفہ سالس دا پتر تیرے سامنے ناسی تو چھپ چھپ کے دلیلہ حکومت دی خواہش کرے سی عوصہ کے پہلے تا سمجھاویں جے نہ سمجھے تا وقت جنگ سفین نہ شیشہ دکھا چھوڑے انہوں آکھیں جنگ اسا تیرے پیو دی محبت تیرے داماد پیغمبر نال لڑی آئے اور چوتھی شخصیتیں جس تو تن خطرہ ہو سکتا ہے اوہے عبداللہ ابن زبائر بن عمام نیدر نا ہونے عبداللہ ابن زبائر بن عمام کئی بندے تھا ہی سمجھے بندن میں شاید عمام دی اولاد اوہ سی سعی دشمن ہے علی توجہ ہے میری بزارشتیں لیکن یہ پیو دا نا عمام ہے اس وسیعت کر دی جگہ تا یدید پہ وسیعت ماویہ پہ لکھو ہیں دا پتر دو زہاق بن قیس فہری فہری قبیلے دا فارد جان دے تا ہو اوہ حارس بن نومان فاری جاکہ عذاب بے جلیدی ولایتی سارے تے مسلط کرنی آیا لکھو ہیں دا پہ مسلم بن عقبات زہاق بن قیس فہری نو دون وسیعت اوہ ساکھو تھا ہی عبداللہ ابن زبائر لومڑی تو زیادہ چلا کے میں تاریخ کھڑا پڑ دا لومڑی تو زیادہ چلا کے چیتے تو زیادہ پھرتی لئی بھیڑی تو زیادہ خون خواہ رہی دھوکھ دیوی آگ تو زیادہ فانے تکریر اچھ مہارت رکھ دائی توجہ فانے تکریر اچھ مہارت رکھ دائی اینو پہلے ہی موقع تے قتل کرنے میں اگر اندھن آج جنگ کرے سے شکست کھامن دے بعد بھی اپنے شکست تسلیم نہ کرسی ہر دفعہ تازہ دم فاؤں تیرے سامنے لائے کے تیرے مد مقابل پہنٹرے بدل بدل کے تیرے سامنے آسی اس شکست تسلیم نہیں کرنے اور پنجمی ہستی یہی حسین ابن علی باقی ساتھی آٹھ منٹ پڑھنا ہے حسین ابن علی خیال کریں حسین ابن علی سامنے آپنے آپنے بچائیں جنگ دی کوشش نہ کریں توجہ میری گزارے سے آنکھو تا بات مکمل کر چھوڑیے تھک پہو تا مسائب چھوڑیے اور ساکے حسین ابن علی دے سامنے چکے عام شخصیت نہیں تاج دا لالچ ندے میں جو کئی تاج سکندری حسین دی نالین تلے تھوکران کھان دے دولت دی آفرننے میں جو میں چشم دید گم آئندے بھرانے او میری دتی اوی دولت ایک موچی نو دے چھوڑی آئی کہ او ساکے اون دا پتر ایجڑا دنیا نو ہر روز صبح اللہ ترائی دا فتلاک رے کیا دا جا دنیا کہ او نو دھوکہ دے علی تیرے دھوکے چاہ آمن والا کون سجھ کریں جو حسین نال لیڈے نہیں بیت کر لوے تفا بہا حسین نے سامنے اگر تے ہتھیار دکھائے تو پھر پیوو آنگے خائبر و خندق یاد دیوا سک گئی حسین نال تکرامے نہیں یہ تکرامے بھی سائی مجبورا تکرامنا بھی پائے بنیے حسین نال تو پھر جنگ نو امکان دی حد تک انجام تک پہنچا ماشاءاللہ دھیر سارے بندے سامنے لی گئے اے جڑی تو سامنے لیڈے کریں دیو نا وہ بندہ سامنے لیڈے کر دا جڑا چوپو بنینا اچھے رہے تے ہوندہ سوالی ہے نیشام میں سامنے گل دی آئیے یا نہیں ہے امکان دی حد تک جنگ نو پہنچائیں گل غور نال سنیے کوئی ایسا کمزور پہلو چھوڑے نہیں نکوش مٹا من دی خاطر ہر رو اقدام کریں چونکہ ہر دعا سورتج نقصان تے رہو چلا کوئی تصمیہ نہیں گئے حسین نال تکراسے ہیں ہر دعا سورتج کہنا نقصان بولو تے رہو انہیں جنگ جیتن دی سورتج بھی نقصان تے رہو انہیں جنگ ہارن دی سورتج بھی نقصان تے رہو انہیں اگر تو جیت گیا تا زمانہ اکسی مصطفیٰ دے پتر نال تک رہے آئے جمال اینا تا شام تک دا دے اور کل تک دا دے تو آنیں داتھốc ٹھوڑیے جمال اے دا وزن دھیر ہے اوسنا کیا حسین نال جیتن دی صورت ہے چی خلقِ خدا تجھ پہ لانت کرے گی ہارنے کی صورت میں بھی خلقِ خدا چاہتا ہے قاسم خان ہارنے کی صورت میں بھی خلقِ خدا تجھ پہ لانت کرے گی کہ بطول کے بیٹے سے ٹکرایا کیوں تھا اگر نوٹ لکھا ہے اس وجہ سے خلقِ خدا تجھ پہ لانت کرے گی تیرے اور حسین میں بہت بڑا فرق ہے تو بزاری ماں کا بیٹا ہے اس کی امہ پہ خالق سلوات کرتا ہے سبحانہ حسین نال تکرا کے کوشش کیتی ہے حالانکہ قدیم بھی لاشاں تے گھوڑے دوڑاوان جرمے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے او پیوڑی وسیعت مہوہ مہوہ میں اس وسیعت تو پہلے حسینی صاحب سوچیں دا رہے ہیں بلاشاں تے گھوڑے بجائے کیوں ہوا جنہ ماران دے بعد کیوں بجائے مرتا آئی کوئی نہ پیوڑی وسیعت تے کوئی ایسا پہلو نہ چھوڑے تے اسلام دا ظاہری لبادہی نہ اتارے عورت قید نہیں بی بی ان جو قید ہوئی ان انہ مسیعت بھائی کے لکھی ہے اللہ دی قسم ہے بھینڈوں دی خون شبیر چھپو بھائی انہیں بھائی تو سن دے پہل میرا لفظ نہیں پنڈی بھٹی آگے لگی زوار لیاقت لفظہ کھا ہے بھائی رجم اللہ سمسا دی بہن سونا لفظہ کھاس او سا کھا ہے بی بی مقتل چاہ کے دی کھڑی ہو سائن جتا میں کسنا ہوتھے تُسا کس گئے ہو جتا تُسا مجنا ہوتھے برکے دے بغیر میں جا رہی ہیں بھرا آکھائیں بھین وسیعتے حاکے میں شام دی انہ آسار مٹا چھوڑنے ڈامی دی رات انہ آسار مٹا چھوڑنے بی بیا کے حسائن اے آسار مٹا ہے سرمن ونجر تا دے قاتل دے شائر اچھے بی بیا کے حسائن بھا میں جنگل دی گلے والسہ ہوں ویلے جدہ توں زندہ باہ دوسے ترائے دی منی سائن نو دمشق شار دے باروں بٹھایا نو ڈو سترہ مسائب دی مسائب خیر آتے کوئی فن نہیں کتنے دیں ترائے دیں بی مار ترائے دی رات روندارے کئی لوگ آدین میں مرتے دے بی مار رات نین روندے جی پانی روندار جی کی میں رات روندے ہیں اکل نہیں مننے دا دماغ نہیں مننے دا انٹرنیٹ دا دورے میں نام میں پی رسائنہ تاکیق تو سا کر لابا سترہ سال دیکھ غیر مسلم لڑکا ہے اندھا نائے سلون انمام کیا نام ہے سلون انمام نوٹ کر لو جائے نوٹ کرنا ہوئے سلون انمام اس لڑکے دا نائے سترہ سال اندھی عمر ہے امریکہ دی ریاست ناکس ویلا کیا دی ریاست ہے ناکس ویلا اندھا شہر راک وڈ راک وڈ شہر سلون انمام لکسو سترہ سال عمر ہے اساتزہ جھنک نہیں دیندے مرسان تو بچھانے انو مرز کتھو لگیے ان آنکھا جدہ پریشانی دیکھے رت روندہ مسلمان آیا کریں اندھا آم پریشانی دیکھے وہ رت رو سکدہ جن دی ماد برکہ شرابی گئے نو آئے کار چھوڑے تیرے مذہب بچ ماتا مجھے دے جی بسم اللہ کرم پورے ترائے دین بٹھایا نے ملین سینین اور موسم تا تبدیلہ اللہ حاج صاحب انہوں نے زندگی دناز کرے نال خاندان دے رشتے نال دے مالک عباد و شاد رکھے اتنا موسم بڑا فرق ہے سائے مانگا انتظام پانی دا انتظام کھانے دا خورد و نوش دا انتظام لیکن دھییاں لی دیاں ترائے دیاں بیٹھے رہی ہیں تاریخ نہیں نسا جو کہیں آنکھ ہو اکھ پئیوں نرمان پچھے نہ ہونڈ لگیاں میں نا دیاں اند شراب نہیں آئی آجا ڈھولان لے نہیں آئے آجا تبلان لے نہیں آئے بگھلا لے نہیں آئے جدہ تری جیدیوں حکم ملائے تُو دیا وے علی دیدھی ناڑیا لے اومن ممبر دی کزمیں جدہ لی دی دی تُڑیے منو ایک گلد جواب دے می رونا تر نسیب دی گلے آس لا مرد دھی روند یا رد بولو مرد آس لا دھی روند یا مستورد مرد آس لا دھی روند دی و دی پردہ دار آئی جد دنبادار دے دروازے دے آئیے مریسا انڈی تھے سجیا دنورد روند تل پیئے دی علی دی بیبیاں دیئے سجاد کیوں نے ٹوڑ دا ماں بھیرا بچا ونہا یاد ہے امہ راجنوں ہیں لوگ سراب ودے پیندے دینہ سینہ نئی نکھلو بندہ مادم نے دیاری کرے تیریاں دیئیانے برو کے سلامتوں ونہا آئے کار چھوڑے بہت بڑا جرے غریب انہی ارباد رو ونہا جڑے ہاتھ بڑی بیٹھے کھوڑ دے اوڈی آدے حسائن آب کھا جی ہے فکرہ ہے جنہا دے آیا نوانا منو آج نئی آن دی جدہ بیبیاں کھڑ دو رو مدہ بیمار بکڑا میں ٹوڑ دیئے میرے سامنے کئی ہوئی بیٹھے جنہا نوزر کم مز کم چالی سال پنجا سالو گن بیک فنڈی غربت رو مد بیبیاں دیئے کیوں نے ٹوڑ دے آدے امہ بدماشا دی بھیڑے دہ بڑا ہوسلا ہے بیبیاں دی جنہا دول سکدہ تمہیں دی کھڑ پیچھے آگے میں ٹوڑ دیئے بازار جانے لدربار جانے لاغ سارا دے او میں نمازی دی بیڑا بیبیاں دی اٹھو رو مدہ بیمار بچڑا آگے میں ٹوڑ دیئے تو سن سنے جو ترائے دی میں آپ اس جنہا ہوں جو ترائے دی ملیاں سینی بازار دے باروں بیٹھی رہی ہیں باوزو کھڑا ہوں سائندہ دربارے اللہ درجات بلند کرے کی بلا ذر سن زیدی آل لو مکرامو او فرمائندے آئین شیعہ سات گھنٹے نو گھنڈے دا صرف کھڑی رہی او فرمائندے آئین پورے سات دی مری سین بازار پھر آیا نے قیمے لے اس بازار قیمے لے اس بازار آدھے آئین سادی گلی جاوے ایسا محمد دیا دیا تو بدلے لہنے نا دیا اینا مارو پہر آگامو او مات estimate کھڑی رہی Eventually کھڑا ہوںretی نا دیا بدینو بیراد لانا یاد آدھے جدہ بازار دا ناوے وقت مجیسائن دا برکا یاد میں کیویں درسان ساداتو خصوصاً مافی مانکے میرے باد اولادے لی حسبی نسبی سیاد باو نجمل زن شاہوری موجود باو جی توارے کولی مافی مانکے لفظات میں کی درسانج مجیسائن مالار چکیویں لنگی چند مہینے بعد یمن دا تاجرہے جدہ بازار چاہے ایسا ہے وہ ڈٹھے دیواراتے لہو لگوے آدھے تو نظر ہم نہیں آندھا تو سانزل آج دے مہینے جانور چھتا دے گھٹھر خون دیواراتے لائے دکان دارہ دے نروائے جانور دا خون لائے تو علیدیاں دیاں لگیاں جنہوں اور دا پتھر برے دی آدھی آئی پتھر نہ مارو آگے میں بھیرا مرائیاں بدمہ شادی بھیڑے تیرے مذہبے جماعتا مجھے جی تیاری تا ترے ایک جبنا مسائب دا تری حوالے کرے یمن دا تاجرے آدھے تو نو شرم نہیں آندھا تو سا جانور چھتا دے گھٹھن خون دیواراتے لائے دکان دارہ دے نروائے جانور دا خون لائے آئی دوالی دیاں دیاں لگیاں جنہوں اور درانہ لبدا دیای پتھر نہ مارو مجھے چھوٹا پورے بیبیاں مازا آرے چو گزریں ہیں اللہ مان چھتاں تے عورتاں چڑیے ہوئی ہیں ہتھاں پھولانے آئیاں دمارن والتین ایک بچیے جڑی مانوا دیاں ماں آر کوئی مارے تو نمار آدھے کیوں آدھے اماں میں کہہ دے ڈٹھئے جے دے کنو چو خونو آدھا آماں میں ڈٹھا ہون دیا تلیاں زخمی مجھے پھرانو آدھے پوچھ دے دربار کتنا دورے میں تھاک پائیاں مانو آدھے اماں مانو پانی دے میں کہہ دے نو پیلاں آماں آدھے کے گرشے آدھے جی بشکاہ میرے تو سینئریں بھائی نجمولت سنشاہ اور یادن تک یہ باد سا آکھا جو ہے دربار کتنا دورے کیا سمجھ دیئے ہی اتھے بہوانڈے سے آدھائی کیوں پوچھ دیئے پی بیا دیئے میں تھاک پائیاں دربار آدھے او مریا دلیاں بھات گئیاں بھات گئیاں آخری واین بچی پانی لے کیا یہ ماں آدھے اماں بھات گیاں 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 موسیقی موسیقی